بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فیفتھ ویڈیو لیسن نمبر وان کلاس فائیو اور سائنس کی بک ہے یہ اس سے پہلے ہم نے فور ویڈیوز میں فور لیکچرز کو کور کیا تھا ان کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے کلاسیفیکشن آف آرگینیزمز کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد جو سیکنڈ لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے فائیو کی routerات کے بارے میں پڑھا تھا تھرڈ Janet میں ہم نے کلاسیفیکشن آف لائیوز فالrels پڑھا تھا فورتھ ورائے لیکچر میں ہم نے کلاسیفیکشن آف آنیمالز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اس میں جو اس کا پہلا پارٹ تھا وہ ہم نے کور کیا تھا یعنی کلاسیفیکشن آف ورٹائپریٹس ٹھیک ہے وہ ہماری پریویس ویڈیو تھی اور آج کی جو فیفت ویڈیو ہے یہ کلاسیفیکیشن اینڈ کریکٹرسکس آف اینیملز کا ہی سیکنڈ والا پارٹ ہے یعنی کلاسیفیکیشن آف انورٹ ایبریٹ ٹھیک ہے اور ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے میرا بیٹائی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور ویڈیو تک کی ویڈیوز پہنچ سکے اور ان کو بھی ان سے فائدہ ہو سکے اور اگر آپ اس لیسن کی کسی بھی ویڈیو تک ڈائریکٹلی پہنچنا چاہتے ہیں یا کسی بھی لیکچر پہ ڈائریکٹلی اور آسانی سے پہنچنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے وہاں پر آپ کو ویڈیو لنکس اور لیکچر کے لنکس مل جائیں گے آپ کسی بھی لیکچر پہ کلک کریں اس کے لنک پہ کلک کریں اور وہ لیکچر آپ آسانی سے سن سکتے ہیں وقائدہ ویڈیو کا آگاز اب ہم کرتے ہیں اس میں کلاسیفیکشن آف ان ورٹیبریٹس ان ورٹیبریٹ کا ایز یوزلی آپ کو پہلے پتا ہوگا پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں بیٹے کلاسیفیکشن کہتے ہیں درجہ بندی کو اور ان ورٹیبریٹس ایسے انیملز جن کے بیک بون نہ ہو اب ان کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں the major groups of invertebrates are sponges ان میں sponges ہوتے ہیں worms ہوتے ہیں insects ہوتے ہیں moluscus ہوتے ہیں اور moluscus اس کو moluscus نہیں پڑھیں کیونکہ ہماری لینگویج ایسی ہے کہ ہم اس کو moluscus پڑھتے ہیں لیکن یہ صحیح اس کی پرننسیشن ہے moluscus اکائنو ڈرمز یہ کچھ ورڈنگ ایسی ہے اگر آپ کے لیے کوئی ورڈ نیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ اس کو غلط کریں لیکن اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا میرا بیٹا آپ پریکٹس کریں اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی ورڈ کی پرننسیشن کا آپ کو نہیں پتا تو آپ پہلے اس کو کنفرم کریں کہ اس کی صحیح پرننسیشن کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی سپونجز کے بارے میں تو سپونجز میں سب سے پہلا ہمیں بتایا گیا ہے پہلے کہ اور یہ سمندروں میں رہتے ہیں زیادہ تر ان میں سے ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں یہ عام طور پر جو پتھر ہوتے ہیں یعنی سمندر کی گہرائی میں سمندر کے جو تیہ میں جو پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیجڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ یہ جو باڈی ہوتی ہے ان کی سپونجز کی یہ جو ہے ساری کی ساری ان میں پورز ہوتے ہیں پور کہتے ہیں بیٹے سراخ ٹھیک ہے نا اس میں سراخ ہوتے ہیں ایکسٹرنلی جو باہر کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی باہر سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اندر ان کی کینالز ٹائپ ہوتا ہے یعنی انتر کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی زیادہ بڑے ہوتے ہیں پورز ہوتا ہے چھوٹا سراخ کینالز ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بڑا رستہ یا بڑی جگہ ہوتی ہے وارٹر انٹرز تھروں دی پورز وارٹر جو ہے یعنی جو پانی ہے وہ پورز کے تھروں اندر داخل ہو رہتا ہے اور ایکزٹس اور ایکزٹ ہوتا ہے یعنی باہر نکل جاتا ہے through a large pore ٹھیک ہے نا بڑے pore سے بڑے سراخ سے بڑے جگہ سے if anybody anybody part breaks اگر کچھ یہ والی جو sentence ہے نا اس میں مجھے ابھی فیلحال ابھی تک جو ہے وہ confusion ہے کہ اس کا کیا مطلب بن سکتا if anybody part breaks ٹھیک ہے تو میں اس کو ابھی skip کر رہا ہوں they can form it again وہ اس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں اب کونسی چیز ٹوٹتی ہے اس کے بارے میں ابھی جو ہے وہ clear نہیں ہے یہ والا sentence پڑھ کے تو جب اگر مجھے clear ہوگا تو میں انشاءاللہ نیچے comment box میں write کر دوں گا otherwise آپ جو ہے اپنے teacher سے رابطہ کر لی جائے گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے جی بیٹے next second پہ ہمیں بتایا گیا ہے worms کے بارے میں یہ invertebrates کی second type ہے یعنی second group ہے یہ worms کیا ہے worms are soft bodied animals یہ soft body soft word ہے نرم نرم جسم والے جانور ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے بیٹے their body is round ان کا جسم ہوتا ہے یہ گول ہوتا ہے and cylindrical اور cylinder نما ہوتا ہے ٹھیک ہے cylinder یعنی لمبوترا ہم کہہ سکتے ہیں لمبا they have no legs ان کی کوئی ٹانگیں نہیں ہوتی the body of some worms کچھ جو worms ہیں ان کی جو body ہے ان کا جسم ہے is divided وہ تقسیم ہوتا ہے ان سیگمیٹس حصوں میں ٹھیک ہے یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں وہ تقسیم ہوتا ہے for example earth worms ہیں tape worms ہیں the body of some worms are not divided ان سیگمیٹس کچھ worms ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی body جو ہے وہ segments میں divide نہیں ہوتا یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ جیسے یہ earth worm ہیں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے جوڑ کے بنے ہو ٹھیک ہے جیسے اکثر اکثر آپ نے لکڑی کے بنے ہوئے بھی کھلونے دیکھوں گے سامپ کے جیسے تو بالکل ویسا ہی ان کو جوڑنے کے لیے تو بالکل ویسا ہی یہ لگ رہا ہے کہ یہ segmented آئیے والے پارٹس یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں والے flat worms and round worms ٹھیک ہے یعنی ان کے divide نہیں ہوتے یعنی ان کے segmented نہیں ہوتے جو body پارٹس یعنی body ان کے segmented نہیں لگ رہی یہ نیچے earthworm round worm دکھائے ہوئے ہمیں ان کی pictures اس کے بعد ہمارے پاس invertebrates کی type وہ ہے insects the insects are invertebrates with jointed legs یعنی یہ ایسے invertebrates ہیں جن کی jointed legs ہوتی ہیں ان کی جو 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 ہر ایک میں یہ ایسے joints نظر آرہے ہوتے ہیں یعنی کونے کہہ لیں آپ ایسی ٹانگ ہوتی ہیں ان کی باڈی جو سیگمنٹ ہوتی ہے یعنی حصوں پر مشتمل ہوتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ باڈی ان کی نظر آرہی ہوتی جاتے یہ والا پارٹ الگ ہو رہا ہوتا ہے سار والا الگ نظر آرہ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ کہتے نمبر آف لیگ سوری اسے اوپر ہوتا یہاں پہ یہ پہ ہے اور یہ تھوڑی اور اس سے نیچے والا یہ سارا اب ڈومین پارٹ ہے یہ والا اس کا نمبر آف لیگ سکس اور ثری پیرز ٹھیک ہے سکس ہوتی ہیں یا پھر تھری کے پیرز ہوتے یعنی تھری 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 اس طرح ٹھیک ہے پیر فار ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے ایگزو سکیلیڈن وہ ایگزو سکیلیڈن کہلاتا ہے اسی سے ریلیٹڈ پڑھیں گے بڑی کلاس میں ایگزو کا مطلب ہوتا ہے باہر والا ٹھیک ہے ایگزو تھرمی ریاکشن ٹھیک ہے نا اینڈو تھرمی اور ایگزو تھرمی تو یہ والی کرتا ہے باڈی کو کس چیز سے ایکسٹرنل جو ایشو ہو سکتے ہیں یا باہر سے سپور ملتی ہے باڈی کو نیچے دکھایا ہوا یہ واسپ ہے یہ موسکیٹو ہے اور ہنی بھی ہے یہ سارے کے سارے انسیکٹ ہیں اب نیچے تھوڑا سا ہمیں انفرمیشن کے طور پر بتایا گیا ہے ایکسٹر نولیج کے طور پر کیا آپ کو پتا ہے یہ سٹک انسیکٹ لک لائک اسٹک جو سٹک انسیکٹ ہے نیچے دکھایا گیا ہے یہ بلکل ایسا ہی لگتا جیسے سٹک کو چھڑی ہو گرین اور براون کلر گرین کلر 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 کل دکھا دکھا اگر آپ کو نظر آئے کہیں پہ بلکل ایسے لگ جیسے کو پتہ پڑا ہوا ہے بود آئیڈ ان انوائرمنٹ یہ اپنے آپ کو محول میں چھپا لیتے ہیں دو ریمین ہی ڈن فروم دا اینیمی دشمن سے چھپنے کے لیے چھپے رہنے کے لیے یہ پتہ کے اندر شامل کر لیتے اور ایسے لگتا ہے یہ پتہ ہوں جیسے ٹھیک ہے نا یہ سٹک لگتا ہے جیسے وہ چھڑی ہو اس کے بعد نیکسٹ والا ٹائپ ہے ملسٹ ٹھیک ہے آئی آر سوفٹ بوڈی اینیملز یہ نرم جسم کے جو جانور ہوتے ہیں دی لیو ان پونڈ لیکس ریورز یہ پونڈ میں رہتے ہیں لیکس چیلوں میں رہتے ہیں سمندر میں رہتے ہیں آزادی سکتے آسانی سے اور کسی کسی سکتے ہیں یہ کچھ جو ملسک سی بیٹے ان کی باڈی جو ہے وہ کور ہوتی ہے جیسے سنیل ہے یہ ٹھیک ہے ان کی جو باڈی ہوتی ہے یہ ملسک ہوتے ہیں کچھ بغیر شیل کے بھی ہوتے جیسے آکٹوپس ہے آکٹوپس یہ بھی ملسک ہے اور سنیل یہ بھی ملسک ہیں لیکن یہ فرق اس میں یہ ہے کہ اس پہ یہ شیل ہوتا ہے ان دونوں پہ اور یہ آکٹوپس پہ شیل نہیں ہوتا لاش والا جو بیٹے اس کا گروپ ہے یا اس کی جو ٹائپ ہے ان ورٹی بریٹس کی وہ ہے اکائنو ڈرمز دیز ریمین دیز اینیملز آر فاؤنڈ آنلی ان دا اوشن ٹھیک ہے یہ اوشن میں صرف ہوتے ہیں یعنی سمندروں میں ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا یہ جو بیٹے ہوتے ہیں یعنی گول شکل کے یا سٹار شیف ہوتے ہیں یہ نیچے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ لانگ یا پھر یہ لمبے ہوتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے خار دار چوبنے والی چوبنے والی ان کی کورنگ ہوتی ہے یعنی اس کی جو باہر حصہ ہوتا جس کو ہم سکن کہہ سکتے ہیں تو یہ چوبنے والا ہوتا ہے یہ سٹار فچ ہے اور یہ سی اینیمن ہے یہ اس کے بعد یہ بیٹل سٹار ہے یہ اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کمپریٹ ہو جاتی ہے یعنی ہمارا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بہتر سے بہتر بنائی جا سکے thank you very much موسیقی